موسیقی موسیقی آبمان سوچ کیں سچی بری خوشی ہوتی ہے کہ میں یہ سو مسینوں منددا اے سوچ کے سچ بڑی خوشی ہون دیئے کہ میں یسو ماشی نو بندی دا اے سوچ کے سچ بڑی خوشی ہون دیئے کہ میں یسو ماشی نو بندی دا اے سوچ کے سچ بڑی خوشی ہون دیئے موسیقی 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 آج شام آپ جتنے خدا کے گھر میں بیٹے ہیں خدا کی برکات آپ کے لئے ہیں آج شام خدا کی برکات آپ کے لئے ہیں آج شام خدا یسو کے جلال کو آپ کے سامنے رکھنے کے لئے بڑا چھا موقع ہے to encourage you to be the close friend of jesus and to be able to pray god's blessing over you tonight اور آج شام آپ یسو کی برکات کو حصل کریں گے the message i've given it a title and i've called it the power of jesus to change lives آج شام جو سرمن کا موضوع رہے گا وہ یہ ہے کہ خدا یسو کا اختیار اس کی قطرہ جو آپ کی زنیا کو بدل دیتی ہے the power of jesus christ to change your life یسو کی قطرہ اس کی طاقت جو آپ کی زنیا کو اس کی علویت بدلتی ہے and my bible story comes from the book of luke chapter 8 verses 49 to 56 آج شام ہم دیکھیں گے کہانی جو ہمیں ملے گی لوکا کی انجیل اس کا آٹھ ماں باب اور اس کی انچاس آیت سے چپن آیت تک i'll get my translator to read it for you sure sir لوکا کی انجیل اس کا آٹھ ماں باب اس کی انچاس آیت سے چپن آیت تک یہاں ایک بہت خمسرت کہانی ہم دیکھتے ہیں اور خداون کی قدرت یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے میں پڑھوں گا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا تیری بیچی مر گئی استاد کو تقریف نہ دے یسن نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یحوانہ اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نا چھانے دیا اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو وہ مر گئی بلکہ وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روپ اور وہ اسی دام اٹھی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائیں اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ معجرہ کسی سے نہ کہنا خدا ہم کے پاکلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے کے لیے خدا ہم کی خاص برکت ہوگئے اور یہ کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ یار کی بیٹی جو مر گئی تھی یسو نے اسے زندہ کیا ہلیلویہ میرے ازی سو خدا ہم یسو المسیح کی وجہ سے اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے اگر ہم اسے اپنا سیویر نجازندہ قبول نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں ہم غلا کی وجہ سے مرتا ہیں آج شام آپ کو ضرورت ہے کہ آپ یسو کو قبول کیجئے تاکہ آپ کو وہ اٹھا کھڑا کرے اور جب یسو نے کہا کہ یہ لڑکی جو مر گئی تھی مری نہیں تو لوگ اس پر حسنے لگے the reason jesus said this was because she belonged to god یسو نے بجاب تائی کیونکہ یسو نے کہا یہ خدا کی بندی خدا کی بچتہ تعلق خدا سے ہے physically she was dead but spiritually she was alive جسمانی طور پر تو وہ لڑکی مر گئی تھی لیکن روحانی طور پر وہ سندہ تھی jesus rose three people from the dead during his ministry یسو المسیح نے اپنی خدمت کے دوران زمینی خدمت کے دوران تین لو فین مرتوں کا سندہ کیا اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف اس نے مرتوں کا سندہ کیا بلکہ اس کے پاس اتنے اختیار اور طاقت کہ وہ خود بھی مردوں میں سے جی اٹھا حالیلویہ پیس اللہ اور جی اٹھا he rose a young man the only son of a widow he rose him from the dead اس نے نہ صرف اس بیوہ کے بیٹے کو سندہ کیا بلکہ وہ خود بھی کبر سے باہر آیا he rose Jairus's daughter in the story that we have just shared with you ہم نے story میں پڑا ہے اس نے یار کی بیٹی کو بھی سندہ کیا اور آپ دیکھتے ہیں اس نے لازر کو بھی سندہ کیا before raising Lazarus Jesus was talking to Martha اسے پہلے کہ جب وہ لازر کو اس نے کبر سے آواز دے کر باہر بلایا وہ مارتہ سے بات کر رہا ہے Jesus said to her your brother will rise again اس نے مارتہ سے کہا کہ رو مت تیرا بھائی زندہ ہو جائے گا وہ چیپ دے گا Martha answered I know he will rise again at the resurrection in the last day Martha نے کہا ہاں میں ایک ہی رکھتی ہوں کہ وہ اگلہ روزہ ہشن میں وہ زندہ ہو جائے گا کبر سے باہر آ جائے گا Jesus said to her I am the resurrection and the life Jesus نے کہا کیامت اور زندگی تو میں ہوں the one who believes in me will live even though they die جو مجھ پر امان رکھتا ہے گر وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا and whoever lives by believing in me will never die اور جو مجھ پر امان رکھتا اور زندہ رہتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا do you believe this said Jesus کیا آپ امان رکھتے ہیں جو یسو کہتا ہے yes lord she replied ڈوردہ سالیاں بچائیے I believe that you are the messiah اور باتا نے کہا ہا میں امان رکھتی ہوں کیونکہ تو ہی مسیحہ ہے the son of god who is to come into the world we know that Jesus Christ is the one who will rise us from the dead at the last day اور ہم جانتے ہیں کہ کیامت کے دن وہ ہمیں مردوں میں سے اٹھا کھڑا کرے گا but to do this he must rise us out of our sins even as we live on this earth لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جب ہم اس سمین پر سندہ ہے تو ہمیں گناہوں سے بھی ازاد کرے گناہوں کی سنگی سے بھی وہ موت سے نکالے he must save your soul so that when you die you will live forever اور ضروری ہے کہ آپ جب زندہ ہے تو آپ کی روحوں کو یسو بچا لے تاکہ آپ کی روحیں اچھے مقاموں پر پہنچیں Jesus is worthy to be praised Hallelujah Hallelujah The Lord be gracious to you خدا آپ پر اپنا کرم بنائے رکھے The Lord turn His face toward you and give you peace The grace of the Lord Jesus Christ be with you Amen Amen Thank you so much for this opportunity to have prayed with you and shared the word of God And all the congregation members are very happy and we are so really happy and we are so really happy and we are so really happy